مطان سے محبوب کی سننا کی لہت دماؤں لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام عدا سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرا نام رشید احمد ہے میں المینار میڈسن مارکٹ لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ یہ کچھ لوگوں کہ یہ وہ کہتے ہیں یہ عرص کیا ہے اس کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کہ یوم وصال پر ان کے مدارات کی زیارت کرنا قرآن خانی کرنا نات شریف پڑنا سنت و بیانات کرنا صدقات و خیرات کرنا لنگر لٹانا انہیں نیاز کرنا کھانا کھلانا لنگر رسائل کرنا اور مختلف نیکیاں کر کے ان کا عیسال ثواب صاحب مدار کو پیش کرنا ان سب نیک اور جائز کاموں کے مجموعے کو ہمارے ہاں عرص کہتے ہیں اس بحالے صاحب مدار کے واقعات بیان ہوتے ہیں ان کے تقوی کے واقعات ان کی کرامات تو اس طرح وہ اولیاء اکرام کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر ہوتی ہے اللہ تعالی کی محبت بڑھتی ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی ہے عرص اس کا نام ہے اور کونسی عقل ہے جو اس کا انکر کرے گی اور خاص طلب بات یہ کہ جو جو میں نے کام کہے آپ کو قرآن خوانی کرنا یا صدقہ خیرات کرنا یا کھانا کھلانا وغیرہ یہ سب الگ الگ طور پر کوئی کرے مثلا آپ نے کھانا کھلا دیا میں نے کچھ رسائل کا لنگر کر دیا لنگر رسائل کر دیا بھائی انہوں نے بیٹھ کر قرآن خوانی کر لی اپنے گھر میں یا خود ہی قرآن کریم پڑھ لیا عصال سواب کر دیا اس نے کھانے کا عصال سواب کر دیا میں نے لنگر رسائل کا عصال سواب کر دیا علیہ حد القیاس اسے بر قیاس کرتے ہوئے جو بھی نیکیاں تھوڑی تھوڑی الگ الگ کریں تو اس کو کوئی منع نہیں کرتا نواز پسے شیطان ڈالتا ہے اور یہی کام اگر ہم کسی ولی کے مزار پر جائیں یا کسی ولی کی نسبت دے کر لوگوں کو جمع کریں کہ آپ ان کا عرص کرتے ہیں اور ہم یہ یہ کام کریں گے تو یہ ناجائز کیوں ہو جاتا ہے یا بدت کیوں ہو جاتا ہے یا شرک کیوں ہو جاتا ہے یہ نہ سمجھ میں آیا ہے نہ کبھی آئے گا کہ جو بھی یہ کام ہوئے سب کے شریعت میں اصل تو موجود ہے نا قرآن خوانی گناہ کا کام تو نہیں ہے نا اگرچہ قرآن خوانی اور قرآن خوانی سے کوئی منع بھی نہیں کرتا اور صحابہ اکرام میں جس انداز میں ہم قرآن خوانی کرتے ہیں اس انداز میں کہا ہوتی تھی جب قرآن کریم تو اس طرح چھپتے ہی نہیں تھے خیر تو اب یہ سوال کرنا بولے بھالے مسلمانوں سے ان شیطان کے وسوسے میں آ کر کہ یہ عرص کہاں سے ثابت ہے کیا یہ صحابہ اکرام علی مردوان نے کیا تھا تو میرے بولے بھالے اسلامی بھائیوں اگر ہر بات کے بارے میں یہی پوچھنا شروع کر دیا جائے کہ کیا یہ کام صحابہ اکرام علی مردوان نے کیا تھا تو بے شبار کامے سے جو مذہبی عوالے سے کارے ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں لیکن صحابہ اکرام علی مردوان نے نہیں کیے تھے تو پھر کہاں پناہ ملے گی ساحل نے اردو میں ارس کے بارے میں سوال کیا سمجھانے کے لئے چھوٹ کرنے کہ یہ ارس کہاں سے ثابت ہے تو کیا کسی صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ اردو میں سوال کیا ہو کہ ارس کہاں سے ثابت ہو پھر ٹیلی فون کے ذریعے انہوں نے کہا ہوگا بلکہ وہ کیمرے کے سامنے کہا ہے کسی صحابی نے کیمرے کی زیارت کی تھی کیمرہ دیکھا تھا وہ کیمرے میں اپنی مووی بنوائی تھی یا کسی سکرین کے ذریعے کسی ذواب طلب کیا تھا تو ساری یہ باتیں غلط پھر تو صحابہ اکرام نے کی نہیں تھی ٹیلی فون موبائل لے لے کے جو گھومتے ہیں فوراں اس کو گٹر میں ڈالو کیوں لے لے کے گھومتے ہو کسی صحابی نے موبائل فون تو جب میں رکھا ہی نہیں ہے کوئی ثابت کر کے دکھائے آہا وہ گھر میں جو فون ہوتا ہے کہ پی ٹی سی ایل جیسے بولتے ہیں تو وہ کا صحابہ اکرام اس کو کہا استعمال کرتے تھے یہ بھی نہیں تھا یہ بلب جل رہے ہیں بٹیوں کے پنکے ایسی یہ کہا تھے کس صحابی نے یہ استعمال کی ہے اچھا مذہبی حوالے سے تو مذہبی حوالے سے کس صحابی نے سپیکر پر حضان دی تھی لاؤڈ سپیکر پر سیدنا بلال حبشی نے دی تھی دروت شریف پڑھو تو بس بس آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی نے کیا دروت شریف حضان سے پہلے پڑھاتا تو میں پوچھوں گا کہ کیا بلال حبشی نے مائک پر حضان دی تھی تو جو جواب آپ کا وہ جواب میرا دروت شریف کے لئے تو دروت شریف پڑھے تو ہی مطلب شیطان وصفتہ ڈالے یہ بھنگڑے بڑے بڑے لگا کر وہ میلوں تک حضان کی آواز پہنچاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی وصفتہ نہیں ڈالتا تو یہ شیطان کے چکروں میں کہاں بس گئے آپ آپ مل کے شیطان کی ناکہ بندی کرتے ہیں تو خیر مسجد میں جو محراب ہیں جہاں امام نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے کوئی بادلوں میں جا کر زمین سے ٹکرا ہے پھر اچھل کے بادلوں میں جا پڑا ہے ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے مسجد میں محراب بنائی ہو امام کے کھڑے رہنے کی جگہ یہ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نو نے بنائی ہے جو تابعی تھے صحابی نہیں تھے اور آج کوئی مسجد اس سے خالی نہیں ہے اس طرح مسجدوں کا منارے اور گمبت یہ کہاں ہوتے تھے مسجدوں میں یہ سب باد میں یہ مذہبی دلائل پھر یہ کہ قرآن کریم کی چھپائے جلد بندی اس میں اعراب لگانا بلکہ قرآن کریم جو صحابہ اگرام پڑھتے تھے نا آج کوئی پڑھ کے دکھا دو مانو تو چمڑوں پہ درخت کے چھلکوں پر اور پتوں پہ لکھا جاتا تھا اور اس میں زیر زبر پیش تو دور کی بات نکتے بھی نہیں ہوتے تھے با کے نیچے نکتہ اوپر لگاؤ دو نکتے تو تا تین مناؤ تو سا جیم کے پیٹ میں نکتہ یہی نکتہ اگر سر پہ آ جائے تو خالی ہو تو کوئی نکتہ نہیں تھا اس قرآن کریم میں جو صحابہ اکرام پڑھتے تھے علیہ مردوان کوئی ثابت کر دے کہ ان دنوں نکتے تھے اور زیر زبر پیش تھے کبھی بھی نہیں کر سکتا تھے یہ سب بادوالے ہیں پھر پریسوں میں چھپائی کہاں ہوتی تھی پھر لگ خطات ہی ہوتی تھی لکھتے تھے عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تلاوت کر رہے تھے جب شہید آپ کو کیا گیا تو اس کی نقل بسوں نے زیارت کی ہوگی اس کی فوٹو کاپی اس کی اس میں بتاؤ کہاں نکتے ہیں کہاں زیر زبر ہیں وہ شاہ چمڑے پہ وہ لکھا ہوا تھا یا درخت کے چھلکے بھی لکھا ہوا ہوگا چھال پہ ایسا قرآن کریم پڑھو جو عثمان غریر پڑھتے تھے صحابہ ایک کرم پڑھتے تھے ناممکن ہم پڑھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے تو ایک سے ایک خوبصورت قرآن کریم آ رہے ہیں ایک سے ایک مسجد کی تذعین ہو رہی ہے ایک زینت والی مسجد ہے لینٹر کی مسجد ہے اور اوپر نیچے اس کی منزلیں مزیر نبوی شریف خجور کے تنے کچھی زمین اور خجور کے چھلکوں کی چھت تھی بعد میں وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کچھ مٹی وغیرہ ڈالی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے یہ کام جھولی میں بھر کے لائے اور مٹی ہے تو اس طرح یہ ترکیب بنی لیکن وہ سیمنٹیڈ جو اس طرح ہم بناتے ہیں یا ہم جس طرح ماربل لگاتے ہیں یہ کس صحابی نے لگایا تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے خالی میرے گھوست پاک کا عرصی سمجھ میں نہیں آتا خالی ازان سے پہلے درود پاک پڑھنا ہی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے الٹی منطق ہے یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو کام صحابہ اکرام نے نہیں کیا وہ اس وقت تک ناجائز نہیں ہوتا جب تک شریعت نے منع نہ کیا ہو پاپا آپ نے بھی فرمائے نہ جاتے عثمانِ گنی رضوی طرح نوکہ ہاتھ کے لکھا ہوا قرآن یہ ابھی میں نے نیٹ پر طورہ سرچ کیا تو یہ لکھا ہوا آیا ہے حلطِ عثمانِ گنی کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک مبارک کا عقص یہ ان سے منصوب ہے یہ دکھا دیں یہ نہ زیر ہے نہ زبر ہے نہ پیش ہے نہ تشدید ہے نہ جذب ہے نہ کئی نکتہ ہے دیکھ لو آنکھوں والے دیکھ لو اب ایسا پڑھو قرآنِ قریب یا اس کا انکار کر دیں گے ایسا نہیں تھا تو آپ بتا دیں کونسا ہے جو زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے ہائے کو مائی کا لعلیوں پڑھ کے لئے دکھائی آئیتیں کیا ہیں یہ نیٹ سے نکلائے جو منصوب ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہوگا باپا اس پہ تو نکتے بھی نہیں ہیں نہ نکتے ہے نہ زیر زبر ہے نہ پیش ہے نہ جذب ہے نہ تشدید ہے میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس میں تو میں نے اختلاف بھی نہیں پڑھا کہ نکتے تھے کوئی ہاں بولتا نہ بولتا ہو واللہ علم میں نے نہیں پڑھا اور بالفرض تھے بھی بالفرض یہ تصویر بھی درست نہ ہو تب بھی صحابہ اکرام کے بہت سارے کام میں اندھے دو چاری کی نوائے آپ کو جو صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھے اور آج سب ہی کر رہے ہیں یہ بخاری کا حوالہ مانگتے ہیں بعض لوگ وہ ایک ہی کام کرتے ہیں قرآن کی دلیل دو بخاری کی دلیل دو ارے بھائی بخاری کی صحابی نے لکھی دی نہ صحابی نے لکھی نہ تابعی نہ لکھی نہ طبعہ تابعی نہ لکھی یہ تو بات کے بزرگ تھے تو بخاری کی دلیل کیوں بخاری شریف نے دلیل مانگنا یہ دلیل کیسے صحابی نے مانگی دی بخاری شریف یہ یا قرآن اور بخاری شریف کے علاوہ کوئی دروست ہے بھی یا نہیں تو پھر اتنی جو کتابیں لکھی سب کیا دریاں مرز کریں گے کہاں رکھیں گے بخاری کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی پھر یہ سب بولے بھلے اسلامی بھائیو یہ وسوسیں شیطان کے اس میں مت جائیہ تو یہ در سے نظامی اور سیاستہ اور یہ سب بہت سارے کام بات کے ہیں یہ واقعی اسلامی اور اب حصہ بن گئے ہمارا اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے اب سنیے کہ ہم ارس کو ارس کیوں کہتے ہیں یہ لفظ عربی زبان سے لیا گیا ہے ارس کے لغوی معنی شادی شادی منہ خوشی اسی لئے دولہ اور دولن کو اروس کہتے ہیں دولن کا فرق برقرار رکھنے کے لئے اس کو اروسہ بھی کہا جاتا ہے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی تاریخ وفات کو ارس اس لئے کہتے ہیں کہ ترمیدی شریف جلس دو صفحہ سات سو تیتیس پر حدیث نمبر ایک ہزار تیہتر میں کہ جب نکی رائن یعنی منکر نکیر جو کہ قبر میں سوالات کریں گے وہ مجد کا امتحان لیتے اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نم یہ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے تو چونکہ اس دن نکی رائن نے اروس کہا اس لئے وہ دن روزے ارس کہنایا اچھا ارس کے مواقع پر مزارات پر جو سالہ نہ حاضری دی جاتی ہے اس کی اصل کہ سال میں ایک بار حاضری تاریخ مقرر کرنا اس کی اصل جو ہے ہمارے مکی مدنی آقا مٹھے مٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے موجود ہے چنانچہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی قدسہ سرہ السامی فتاوہ شامی جل تین صفہ ایک سو ستتر پر نقل کرتے ہیں اور یہی حدیث پاک امام بخاری کے استاد اپنی مصنف مصنف عبد الرزاق کی جل تین صفہ تین سو اکاسی پر بیان کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ قانن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاتی قبور الشہداء اندہ اندہ راس الحول محبوب رب ذو الجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہادہ کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبتدار یعنی سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا اور چاروں خلفہ بھی ایسا ہی کرتے تھے تو ہر سال محبوب رب ذو الجلال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خلفہ راشدین ان کے بعد شہادہ غد کی قبروں پر تشریف لاتے تھے تو اگر ہم ہر سال اگر کسی بزرگ کا عرص منائے اس کی قبر پر حاضری دیں اس کے مزار پر حاضری دیں تو تو بدعت بھی نہ ہوا کہ سرکار سے تعبید ہے ہر سال عوض شریف کے مزارات پر حاضری دیں قبروں پر حاضری دیں مزاروں پر حاضری دیں درگاہوں پر حاضری دیں زیارتوں پر حاضری دیں درباروں پر حاضری دیں وہ مختلف الفاظ بات تو وہی یہ قبریں تو صدیہ گزر گئی عرب و عجم میں حضرگان دین رحمہ اللہ المبین یہ مزارات بنتے ہیں ان کے یومیں وصال پر اور سوتے ہیں اور عاشقان اولیاء ان سے فیوزہ بارکات کے خزانے سمیٹھتے ہیں وہ نجف اشرف کی کول میں سنا کہ میں نے غرب حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کا انہوں نے حوالہ دیا ہم نے زیارت کی میں نے بھی کیا زیارت الحمدللہ سیدنا یونس علی نبی جناب علیہ السلام کا مزار پر انوار موصل شریف میں اور اس مقام کی یادگار بھی بنی ہوئی ہے جہاں مچھلی نے ان کو نکالا تھا تو سیدنا یونس علیہ نبی جناب علیہ السلام کا مزار فائض انوار اب تک موجود ہے نہیں سدیاں غزر گئے تو سر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے کے نبی ہیں مزار ابھی موجود ہیں خود میرے حقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار موجود ہے تو مزارات کو باقی رکھنا یہ بھی پرانے دور سے چلا رہا ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے تو بہرحال میرے بولے بھالے ستا ہیں بھائیو ایسا نہ کریں مسوسوں میں نہ آئیں اور بزرگوں کے عرص سے فیضیاب ہولے سے محروم نہ رہیں اب یہ وسوسہ شیطان کہانا کہ عرصوں میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے مکس مکچر بن جاتا ہے تو اس عورتیں اور مرد دونوں عرصوں میں ہوتے ٹھیک ہے نا اب یہ بتائیے کہ مرد اور عورت حج میں مکس ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہوتے عمرے میں مکس ہوتے ہیں ہوتے ہیں توافہ کعبہ میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں صحیح میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ وسوسہ کیوں نہیں ہوتا البتہ یہ وسوسہ کر دوں یہ پہلے تو میں نے آپ کی توجہ دلائی کہ عورت اور مرد کہاں نہیں ہوتے شاپنگ سیکٹروں میں ہوتے ہیں آپ نے جو دکان کھول کر رکھی ہے آئیے بی بی جی آئیے آئیے یہ دل لبانے والی باتیں کرتے ہیں عورتوں سے دکان کھول کے یہ کس صحابی نے کیا تھا مٹھی مٹھی باتیں غیر عورتوں سے یہ تو انشاءاللہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا مر جاتے بھی ثابت نہیں کر سکتا اس کے لئے وسوسہ نہیں آتا تو بہرحال میں اپنا موقف ارز کرتا چلو کہ عورتوں کو مظہرات پر نہیں جانا چاہیے اس کی میرے آلہ حضرت نے منع فرما دیا خلاص کہ عورتیں مظہر پر نہ جائیں البتہ بارگاہ رسالت میں روزہ انور پر عورتوں کو جانا ہوگا جب یہ حج کریں تو اب قریب بہواجب ہے کہ عورتیں بھی مظہر پر حاضری دیں شریعت کے پاسداری کے ساتھ پردے کی ریایت کے ساتھ جس طرح آج کل بے پردگیاں بہتیاتیاں ہو رہی ہیں ان کی میں وزیرہ ہی نہیں کر رہا توافدیں بھی وہ کرتی ہیں جو غلط کرتی ہیں لیکن میں ایک بات بولنا تھا کہ یہاں کوئی اتراز نہیں کرتا کہ صاحب عورتوں پر پابندی ڈالو یہ کیوں ہج کے لئے دوڑتی ہیں یہ کیوں عمرے کے لئے آتی ہیں کیوں صحیح کرتی ہیں مردوں کا حق ہے وہ ہی نہیں بولے کبھی بھی نہیں بولے تو ہم تو ہر عورتوں کے خلاف عرص میں تو بولتے ہیں کہ عورتیں نہ ہیں پھر بھی عرص غلط اچھا اچھا وہاں ناچرنگ ہوتا ہے ناچرنگ ہوتا ہے اس لئے عرص بند کر دیے جائیں چلو ہاتھ ملاو شادیوں میں بھی ناچرنگ ہوتا ہے آپ شادیاں بند کروا دو اپنے عرص کے بارے میں نہیں نہیں میں پھر بھی نہیں مانوں گا میں یہی بانوں گا ناچرنگ بند کراؤ عرص میں عرص جاری رہے گا عرص فیضان اولیاء کا درمازہ میں بند کرنے والا کون ہوں تو شادی کے دن میٹھی میٹھی سندت ہے شادی میں کتنے گناہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں عرصوں میں اتنے گناہ بھی نہیں ہو رہے جتنے شادیوں میں ہو رہے ہیں دولہ ابھی شادی نہیں ہوئی نام اس کا دولہ یا منگے تر کہہ دیتے ہیں منصوب بھی بولتے ہیں اس کو تو منگے تر اپنی منصوبہ کہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹی پہنا تھا نہیں پہنا تھا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے دیکھ ابھی شادی نہیں ہوئی ابھی یہ محض اجنبی جا ہے اس کے لئے غیر ہو رہتے ہیں آج چھو نہیں سکتا میں اس کو یہ یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں کس نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا مادری چینل نے کیا آج سے نہیں یہ یاس پادری اپنی جوانی سے اس کے مخالفت کرتا ہے اس کے شادی جوانی میں ہوئی اس نے انکار کر دیا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا اور میں ساس کے ہاتھ بھی نہیں چونوں گا ساس کے ہاتھ چونتے ہیں اور اس میں جو فساد کا اندیشہ ہے وہ ابھی بتاؤں گا نہیں میں آپ کو کیا بتاؤں میں میں نے میندی لگائی تھی میری جوانی میں شادی ہوئی گانے باجے کا تصور نہیں تھا میں نے نات شریف کے کیسٹ لگایا تھا ڈائننگ ٹیبل کا تصور نہیں تھا میرا ولیمہ زمین پر دری پر بیٹھ کر بلکل سادہ پلاو پیلے رنگ کا وہ اکنی بولتے ہیں میمینی میں اکنی اور ایک مٹھائی آتی ہے لڈو اور گانٹھیا یہ تین آئٹمیں تھیں اچھا چار پانی پانچ میں آئٹم مجھے یاد نہیں ہے اچھا کونسا ہال میں نے کراہ پر لیا تھا تو کسی صحابی نے وہ ہال میں دوڑی ولیمہ گیا تھا ہم نے اپنے پڑا سی کے گھر کے نیچے وہ کشا تھا اس کا گھر تھا ہماری اپنی بلنگ میں جس کی کبھی کبھی تصویر یہاں مدنی چینل براتی ہے اس تھی کے نیچے اور کیسا ٹوٹا پھوٹا مکان ہے میرا سنجھے اس کے نیچے جو مکان تھا بلکت سادہ سے بھی بڑھ کر سادہ یوں کہہ سکتے ہیں اس میں وہ دریاں بچھا گر الحمدللہ میرا ولیمہ ہوا تھا جب ٹیبل کرسیوں میں مرگیاں جھاپٹتے ہیں اور پچاس قسم کے نیچے ہیں جب بغیر چبائیں نگلتے ہیں اب کوئی صحابی کیوں یاد نہیں آتا کسی کو بھوگ لگی ہوتی ہے تو چلو 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 ان کو بھوگ کر رہو پھر ارس میں لے آتے ہیں آہ وہاں ملے گا وہے دکھانا وہ کسی نے چھوٹکولہ بتایا تھا اور شاید وہ اپنی جگہ وہ کہتا تھا کہ ایسا ہوا ہے غالبا کوئی وہ اسی طرح کا مسپسوں کا شکار کہیں نیاز میں نظر آ گیا تو اس نے بھلا کہ یہ تم کہاں یا حرام سمت کر کھا رہا ہوں یہ مجھے کسی رہے کسی سنا دھو مو پھٹ ہوگا لہو حرام کھا رہا ہوں ابھی مت چہرنے رکھو ابھر کہنے کے لئے بات کچھ ارس کو مان لو دھو یہی حلال تیب تو ایسا ہی تھا خامہ غیرام کر لیا اپنے لئے باپا نکاح کی فیس دی تھی نکاح خان کو فیس دی تھی نکاح کی کسی صحابی نے نکاح خان کو فیس دی تھی یا کسی صحابی نے نکاح پڑھانے کی فیس دی تھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے الحمدللہ اس غلام صحابہ نے کبھی نکاح کی فیس نہیں لی سبحان اللہ بلکہ یہ وہ نکاح خواہ ہے جس نے اپنے قرائے پر سفر کر کے نکاح پڑھائے سبحان اللہ اب تو آپ ملا لو ارس کے لئے چلتے ہیں غشبہ کے ارس میں لبائک جس نے اپنے قرائے پڑھائے پہلے اس نکاح بھائیوں کا نکاح میرے بگر ہوتا ہی نہیں تھا خالی نکاح نہیں ہوتا تھا ولیما بھی نہیں ہوتا تھا تین تقریبوں میں میری شرکت لازمی ہوتی تھی انہیں اس نکاح بھائیوں میں نکاح میں نے پڑھانا ہے ولیما میں نے کھانا ہے نکاح سے پہلے جو نات خوانی بولتے تھے پھلے اجتماع ذکرو نات ہماری اسطلاح نہیں تھی اس نات خوانی میں میں نے شرکت کرنی ہے یہ تین کام مجھے ہر اس طرح ہے کہ نکاح میں کرنے ہوتے تھے پھر میں تھک گیا اچھا اب معاف کیجے جنازہ بھی میں نے پڑھانا ہوتا تھا ان کے گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے ان کے جاننے والا کوئی فوت ہو جائے وہی علیاز قادری آئے گا جنازے میں تو کبھی مشرق میں علیاز دورتا تھا کبھی مغرب میں اڑتا ہو پہنچتا تھا کبھی شمال میں کبھی جنوم میں پھر علیہ تھک گیا مجبور ہو گیا ناود حسابی بڑتی چلی جا رہی تھی اب علیہ سوئے کے جاگے چاہ کریا کوئی آدھی رات کا جنازہ کوئی آدھے دن کا جنازہ کوئی رات کے دس بجے جنازہ کوئی دن کے دس بجے جنازہ کوئی رات کے ساری رات کبھی جاگے ہوئے وہ پتا چلا گیا بھائی وہ گیارہ وجہ جنازہ ہے اب میں ایرکے سے اور گیارہ میل دور ہے گیارہ کلومیٹر دور جنازہ خر میں پھر تھک گیا اور پھر میں نے معذرتیں شروع کر دی میں کیا کہوں کہاں کہاں پوچھو ایک انار سو بیمار اور بہت قاوت بھی پرانی ہو گئی ایسا دور میرا دیکھا ہوگا آج یہ امین شاید مسکور آ رہے تھے یہ بہت پرانے ان کو پتا ہوگا میرا دور اپا آزان بھی تو دینی ہوتی بچوں کو بچوں کا آزان بھی میں دینی ہوتی کہہ یاد دلا دیا نا آزان بھی دینے اسپتالوں میں لے جاتے تھے میرے وہ بہت تھکاتے تھے دم کرواتے تھے مریضوں کو لے جا کر اسپتالوں میں گھروں میں یہ بھی یہ بیمار ہو گیا ابو بیمار ہو گیا دادا بیمار ہو گیا آپ ذرا چلیے گھر پہ لبائک تو جو ذمہ داراں سن رہے ہیں وہ اگر ترقی کرنا چاہتے تو میری ان باتوں کو فولو کریں بعض ذمہ داران سستی کے ہمارے جان چھوڑانے کے لئے کہہ دیتے ہیں ہم باپا جیسے نہیں ہو سکتے آپ کو باپا جیسے اچھا بننا ہوگا ہم نبی جیسے نہیں بن سکتے ہم صحابی جیسے نہیں بن سکتے بے شک یہ کہنا حق ہے کہ ہم باپا جیسے نہیں بن سکتے یہ کہنا مناسب نہیں ہے باپا حاجی شبید نے ایک اور بات بھی یاد دے لائے کہ ناراض اسلامی بھائیوں کو راضی کرنے کے لئے بھی آپ گھروں پہ جاتے تھے اللہ پان بے شک الحمدللہ سست ہو جاتے تھے ایک تو بہت یادگار واقع ہے مجھے ایک اسلامی بھائی تھے وہ چھے شاید درست دیتے تھے روز کے اس کو اس پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور اس کے عقائد کفریہ ہو گئے وزاعت میں کرنے سے ڈرتا ہوں کفریہ ہو گئے اب وہاں کے مقامی ذمہ داران نے سمجھایا بجھایا پھر وہ ایک خوبصورت جملہ میں ارز کرتا ہوں اس ذمہ دار کا اس دور کے جو ذمہ دارت ہے کہ آپ تو پیر مدد پر آوے ہیں یوں کر گئے میرے میں بتایا گیا یوں یوں ہوا ہے اب یہ تو بلکل آج سے نکل گیا بہت قیمتی ہے یہ بس 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 بہت شکار ہو گئے اور کفریہ عقائد نے بتایا کہ یہ اس کے نظریات پھر اس نے وہ ترکیب کر لی اس کی خراب کر دیا دماغ اس کا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم ترکیب بنا میں اچانک آوں گا تو یہ اس کے گھر پہ جا کی ذمہ دار بیٹ گئے پھر اس کو پتا نہیں تھا تو میں اچانک وہ جا کے دستک دی یہ ہمارے گھر سے میرا کل کو بارہ پندرہ کلومیٹر دور تو ہوگا گا تو میں نے دستک دی گھر میں تو وہ چونکہ اس کو اس نے ابو کر رکھا تھا اس کو باتوں میں لگا کر کہ یہ بھاگ نہ جائے میرا نام سنتا گئی آ رہا ہے وہ شاید بھاگ جاتا تو یہ ترکیب بنا لی اب میں اس کے گھر گیا دروازہ اسی نے کھولا اب مجھے دیکھا تو وہ اتن میں ایکشن کر کے دکھاؤں گا نہیں ورنہ کوئی نیٹ پہ چڑھا دے گا ان دنوں موویاں اور یہ سب تھی نہیں اس کا جو اسٹائل تھا نا یہ یقین مارے اس کو سچکانی پڑتا تھا یہ بے قرار ہو کر کمرے میں تھوڑا دوارا ٹیل نے لے گا کہ کیا ہو گیا یہ یہ خواب ہے بیداری کیا ہے خیر میں وہ گز گیا میڈ گیا اب شاید کچھ دیر لگی اس کو فریش ہوتے ہوئے بلکہ حواس اس کے خطا ہو گئے تھے اب اس کو محبت سے جو میرا انداز ہے اپنا اس سمجھا ہے پیار دیا الحمدللہ اس نے توبہ کر لی اللہ کی رحمت سے اس طرح بازر کام چھوڑ دیتے تھے تو کبھی ان کو سمجھانے جانا کوئی روٹ لیاتا ناراض کسی اور سے ہوتا اس کو سمجھانا کبھی مجھ سے ناراض ہوتا اس کو سمجھانا الحمدللہ بڑی مشکل سے تنکہ جمع تنکے جمع کر کر کے میں نے الحمدللہ یوں سمجھو کہ دعوت اسلامی کا ایک ڈھانچہ تیار کیا جس میں بہت سوکی مدد شامل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اب اسی دعوت اسلامی کو لے کر ہمارے مرکزی مزید شورا چل رہی ہے دیگر ذمہ داران بھی مزید بڑھ گئے نا تو اب انداز پہلے کے مقابلے میں بہت مہتر ہو گیا وہ کام بڑھتا جا رہا ہے لیکن میرا کوئی بھی تنکہ جو ہے نا اس کو آپ جدہ مت ہونے جیار دیں آپ میں سے بات ہوتے ہیں کہ جانے دویا دفعہ کرو نہیں نہیں دفعہ کو کرو تو باپ کو پوچھو کہ جس کی اگر سو بچے بھی ہیں ایک بیمار ہو گیا تب بھی اس کے لئے روئے گا کہ بھائی تمہارے بھی نینہ نوے بیٹے تو ہیں تو وہ تھوڑی اس کی سمجھ میں آیا نہیں نہیں یہ بھی نہیں جانا چاہیے اس لئے مربانی کر کے ایک تنکہ بھی آپ ضائع نہ کریں ایک بھی سائن بھائی روٹ جائے ٹوٹ جائے اس کو منانے کے لئے چلے جائے کریں اور کسی طرح بھی اس کو سنبھال لیا کریں کہ عمارت کو ایک تنکہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک تنکہ بھی عمارت سے نکل گیا عمارت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے ایک پیدا ہو جاتا ہے خیر بات بہت دون نکل گئی صلو اللہ علیہ وآلہ مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت اور پیارے مدری پھول ہمیں عمیل سنت میں بیان کیے یقیناً یہ مدری پھول وہی بیان کر سکتا ہے جس نے اپنے خون پسینے سے اس علمگیر غیر سیاسی تحریک کے گلشن کو سیچا ہو اللہ تعالی ہم سب کو اس کے واقعی ایک ایک تنکے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بلکہ میں تو وہ اسلامی بھائی جو اگر اس انتظار میں کہ کوئی آ کر منائے تو یہ دعوت اسلامی کی مجھے بھی ضرورت ہے ہم سب کو دعوت اسلامی کی ضرورت ہے تو کوئی آئے یا نہ آئے بابا ابھی سے آپ بلالو سب کو ابھی تو چلو چینل کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ اب اسے گھر پر ہو اب وہ اس طرح مطلب کہ وہ والا منظر تم نہیں لاسکتے کہ یوں آیا نہیں یوں گراد اب وہ ساکت ہو اگر کوئی اسلامی بھائی جو کسی بھی اللہ نہ کرے نفس و شیطان کی حرکتوں کی وجہ سے اب شیطان کب چاہ گا کہ یہ مطلب کہ اس طرح اور مزید مل جل کر آگے سے آگے بڑھیں مگر اسے بہت دوقع اکہ دکا چند ایک اسلامی بھائی دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں اس طرح پائے جاتے ہوں جو کسی نہ کسی چھوٹی موٹی وجہ سے سستی کی وجہ سے ہی سہی بچارے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہوں کیا یہ اچھا ہوگا کہ آج گوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بری گیروی ہیں سارے کے سارے سارے کے سارے سارے مرے مطلب کہ ایسے دل مل جائیں بغیر کسی کے انتظار کیے یہ نامتہ ایسی ترکیبوں کے بعد وہ مدینی کاموں میں مصروف ہو جائیں بابا کیا مدینہ مدینہ ہو جائیں افوہ درگزر کے فضائل غالبا یہی نام ہے یہ رسالہ شائع ہوا تھا اس میں تحرینی طور پر میں نے سب کو دعوت دی ہے کئی ہے کیسے ہیں جو ناراض ہو کے چلے گئے کوئی جزوی طور پر اختلاف کیا الگ ہو گئے اپنے اپنے الگ گروپ بنا لیے تو اس طرح توظہر ہے کہ وہ دین کے کام کو نقصان ہوتا ہے اس کی ویدانیت کو باقی رہنا چاہیے تو میں تو سب بھی کو دعوت دیتا ہوں کہ سب کے سب ایک بار پھر آ جاؤں آؤ ملکہ شیطان کے خلاف علم جنگ بلند کرتے ہیں شیطان کے خلاف ملکہ لڑیں گے تو زیادہ اس کو جارے جارے سارے پرشیب لیائیں اگر کوئی بات چیت کر کے آنا چاہتا ہے کوئی اس کے وصابی سے تو اس کے لئے بھی الحمدلللہ مرکز مجیز شورا حاضر ہے انشاءاللہ اس سے ہم بات کریں گے اگر ضروری ہوا تو میں خود بات کروں گا کوئی اگر اس طرح کے ٹوٹ کر گروپ چلے گئے اور وہ اگر آنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ ہم مل جل کے معافی تلافی کریں گے اور جو بھی بات ہوگی کر لیں گے انشاءاللہ اس میں کیا آپ آئے تو سی میں نے ہاتھ بڑا دیا ہے اللہ ہاتھ بڑا کلمت بلنا کہ بیاس نے بلایا نہیں تھا میں نے ہاتھ بڑا دیا ہے آ جاؤ مل کے شیطانی خلاف لڑائی کرتے ہیں مسجد برور تحریک چلاتے ہیں جب سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا بغداد بغداد ہو جائے گا آگے بڑھیں اور اپنے علاقے میں نگران سے رابطہ کریں اور ان کو بڑا دل کر کے کہہ دیں کہ بھائی ہم نے دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے مسجد برور تحریک میں شامل ہونا ہے اور شیطانی خلاف ہم نے مل کر جنگ لڑنی ہے بغزو کینا دل سے نکال دیا جائے اور اللہ رسول کی محبت میں آ جائے بغداد والے کی محبت میں آ جائے تو میں غوث پاک کا واسطہ دیتا ہوں سب آ جاؤ اور ملزل کے کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تعداد ترین کو حدثہ ہوا جس کی محبت کر رہا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی تو کمہ بیش ایک سو بانوے سے زیادہ ممالک میں اپنے پیغام پہنچا چکی ہے اور کام دھوم دام دھوم سے ہو رہا ہے یہ نہیں کہ کوئی تکلیف پہنچی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہے میرے تو تصور بھی نہیں تھا نگران شورا نے بھی یہ ہمدردی بچارے ادھر ادھر الگ الگ پھر رہے ہیں تو دلوں میں وسوسے بغض کینے کی جڑے بھی شیطان نے بازوں کے ڈال دی ہوگی تو آؤ یار قتم کرو دفع کرو شیطان کو مل دل کے کام کرتے سارے اختلافات بلا دو آؤ گلے مل جاتے ہیں شیطان کے قلاب جگ شیطان کے قلاب جگ بیدانِ گوثِ عظم بیدانِ دعوتِ اسلامی بیدانِ مدینہ بیدانِ مرشی جاری رہے گا جاری رہے گا اچھا سنیے تو وہ بات چلی تھی ارس میں اور تو اور مردوں کے مکس ہونے گی ناچرنگ اور تنہ تنہ کے کھیل تماشے بغیرہ کی تو ان سب کی دعوتِ اسلامی وقتاً فوقتاً مخالفت کرتی ہے علماء اہلِ سنت مخالفت کرتے ہیں آپ کسی بھی ایسے شدر داری والا ہر داری والا علم نہیں ہوتا ہر مسجد کا امام علم نہیں ہوتا ایسے کسی وہ دیکھ لیو تو مت پولنا کہ علماء جاتے ہیں نہیں علماء اور چیز ہوتے ہیں آپ ایک بھی علم کا نام دے دو کہ جو مطلب محض اللہ یہ ناچرنگ اور ڈھول تماشوں میں جاتا ہو ایک علم کے نام دے دو جو عورتوں اور مردوں کی جو پسم پسی ہوتی ہے اس کی تاہید کرتا ہو یا جو یہ موت کا کونہ اور پتہ نہیں شاید کیا کیا کھیل تماشے لگاتے ہیں بعض زگاہ عورتوں میں جس کو میلے کا نام دے دیتا ہے میلا لگا یہ کمانے والے لوگ ہیں کسی ایک علم نے اس کا جائز ہونے کا فتوہ دیا اور کسی مفتی نے ایک کا دکھا دیا باپا یہ تو دلیل لینے کا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا یعنی یہ اس طرح کہ اپنے کاروبار کرنے کے لیے ترہ ترہ کی کھیل تماشے لے کر کیونکہ یہاں گیدرنگ جمع ہوتی ہے اولیہ کرام کی بارگاہوں میں ان کے مزارات پر گیدرنگ جمع ہوتی ہے لوگ آتے ہیں اب جیسے ہے کہ چھولے بیچنے والا بھی تو آیا ہے بھرنکبہ بیچنے والا بھی آیا ہے تو ربڑی بیچنے والا بھی آیا ہے ہر کوئی اپنے کاروبار کرنے کے لیے وہاں آئے ہیں تو اس طرح جنہوں نے کھیل تماشے جن کا کاروبار ہے وہ کھیل تماشے لے کر آگئے اس کا موت کے کمہ لے کر آگئے دو جھولے لے کر آگئے جن کو ڈول باجے بجا کر اور رکس کر کے ناز کانا کر کے کمان ہوتا ہے وہ بھی وہاں آگئے وہ پبلک جمع ہو گئی ہے نا اب پبلک جمع ہو گئی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہر کوئی ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ دیانت کے ساتھ سوچے کہ یار اس بزرگ کا جو آج ارس منع جا رہا ہے یہ ارس منع نہ صحیح ہے یا غلط ہے اب وہاں پر آنے کے بعد اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اپنے غلط کام کرنے والے کو پھر بھر 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 میں تو یہ کہوں کہ اگر واقعہ اس کو وہ ارس میں یوں کرتے ہیں ارس میں یوں کرتے ہیں بزرگوں کے مزارات پر آ کر یہ مدفیز لینے کا طریقہ ہے تو اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے اور ہم مل جول کر بزرگانے دین کے مزارات سے اور ان کے آراز سے ارس کے دینوں سے وہ بھر بھرکت لینے والے بن جائیں تو بہرحال یہ کہ وہ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے سواب ہے سواب ہے تو شادی چونکہ کوئی بند نہیں کرتا شادی میں یہ اس ارسوں کے مقابلے وہ زیادہ گناہ ہو رہے ہیں خوب فنکچن ہوتے ہیں شعب بھی زاتے ہیں ہجڑے ناچتے ہیں کوئی نہیں بولتا کہ شادی بند کرو تو اس طرح ارس بند کرو بھی نہیں بولنا چاہیے کہ جو شادی میں غلط رسومات ہیں اس کو ختم کرو جس طرح بولتے ہیں اس طرح ارسوں کی غلط رسومات ختم کرو اور ہم یہ بولتے رہتے ہیں الحمدللہ اللہ و شامی فتح و شامی ہر مفتی جو حنفی مفتی ہے فتح و شامی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کوئی بھی مفتی عوام گو پر اس کا نام نہیں بتاؤ رد المختار بھی بولتے ہیں اس کو تو یہ سب کے پیاں ہوتی ہے اسی کہ جل تیسری صفحہ ایک سو اٹھتر پر ہے زیارت قبور یعنی مزاروں پر جانا حاضری دینا اس لئے نہ چھوڑ دے کہ وہاں ناجائز کام ہوتے ہیں جیسے کہ عورت مرد کا اختلاط یعنی عورتیں اور مردوں کا مکس اپ کیونکہ ان جیسی ناجائز باتوں سے مستحبات یعنی مستحب کام نہیں چھوڑے جاتے بلکہ انسان پر ضرور یہ کہ زیارت قبور کرے اور بدعات بدعات کو روکے یعنی بری بدعات کو روکے اس کی تائید گزشتہ مسئلہ کرتا ہے اس سے پہلے شامی میں جو مسئلہ بیان ہوا اس کے ذرے بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی تائید گزشتہ مسئلہ کرتا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا نہ چھوڑے اگرچہ اس کے ساتھ نوحہ کرنے والیاں ہوں کہ عورتیں روتی پیٹتی آ رہی ہیں جنازے کے ساتھ تھب بھی خود جنازہ نہ چھوڑے جنازے کے ساتھ چلا جائے واہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہے غلط کام اس کی وجہ سے صحیح کام کیوں چھڑے بازار جانا چھوڑے تھے بھی کتنی عورتیں ہوتی ہیں یہ بتائیے عورتیں زیادہ ہوتی ہیں مرد زیادہ ہوتے ہیں ہے نا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مرد زیادہ عورتیں زیادہ کوئی بازار جانا نہیں چھوڑتا کوئی اپنی دکان نہیں بند کرتا مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جانا ہے جمعہ تیار ہے بیٹ میں عورتوں کا سمندر حائل ہے کیا کرتے ہو مسجد کو شہید کر دو بھائی نماز مت پناہ کرو عورتوں سے گزرنا پڑے گا کوئی نہیں بولتا کبھی بھی نہیں بولے گا بولنے بھی نہیں دیں گے کیونکہ ہم مسجد دور تہری کے ہماری اس کے لئے رکاوٹ ہر رکاوٹ ہم ہٹاتے چلے جائیں گے تو جب یہ آپ یہ اعلان کے بندوں شیطان کے چکر میں کہا آپ پڑھ رہے ہیں چکر سے سمجھدار نظر آتے ہوئے کہ عورتیں کہا نہیں پیدہ بھی زیادہ ہو رہی ہیں عورتیں آپ اپنی آقوں پر کفلہ مدینہ لگا لو مسجد میں چلے جاؤ آپ اپنی آقوں پر کفلہ مدینہ کفلہ مدینہ لگا لو مزار پر حاضری دے لو آپ کا ایک ہٹ اور گور گور کے عورتوں وہ دیکھتے ہیں پھر تو بسیں گے مسجد میں جاتے بھی عورتوں گور گور کے دیکھیں گے تو مارے جائیں گے آپ اپنی نگاہوں کے اطلاع دت کریں اللہ مشامی نے کہتا مسئلہ ہلکیا ہمارا ہلکیا ہلکیا ہمارا اللہ کرے یہ کوئی دوائی لینے والا ہوئے تو نا بابا دوائی دوائی ہے اب بھی تچنی دیتا دوائی ہر بات سب تو دے رہے آپ اور مزہ کی بات فتح مکہ سے پہلے یہ بتائیے کعبے کا تواف ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا ٹھیک ہے وہ مطلب وہ دور جیسا بھی تھا مگر اہل حق توحید والے اس وقت موجود نہیں تھے سانی تھا سیدر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے دادا جان یہ آپ سب جانتے ہیں میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے توحید پر تھے اہل حق تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آبا و اجداد باپ دادے پردادے سب کے ساتھ ایمان والے جائیں توحید پر تھے مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں مسلمان تھے کعبہ کا تولیت ان کے پاس تو یہ حضرت تواف کرتے تھے نہیں کرتے تھے اور کعبہ میں تین سو ساٹھ بطھے کہنی تھے کعبہ میں تین سو ساٹھ بطھ ہونے کے باوجود کعبہ کا تواف کسی نے نہیں چھوڑا تو اللہ کے بندوں مسلمانوں کو نیک کاموں سے روک کر ولید بن مغیرہ کے ساتھی بنتے ہو جس کی شان خباست نشان میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں دس اس کے وہ ایوب بیان کیا گیا جن میں یہ بھی تھا من نائل للخیر من نائل للخیر یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا چھوٹا بھی نہیں بہت روکنے والا بھلائی سے یہ اس کی صفت تھی آپ کا شیطان کے بس پسوں میں آ کر جنڈا اٹھا لیا آپ نے اس صفت کا روک رہے ہیں ارسو سے کہ صحابہ کرم نے نہیں کیا میں نے بہت سارے آپ کو مثالیں دے دی کہ صحابہ کرم بہت سارے کام نہیں کرتے تھے جو اس سارے ہی کر رہے ہیں اور اس سے جلو خلاصی آپ کی ہو بھی نہیں سکتی تو بولے بھلے اور پیارے پیارستان بھائیو جو صرف وسوسوں میں بھیے گئے ہیں پلٹ کے آ جاؤ آج میرے گوست پاک کی گیاری ہیں فیض لے لو تو اس طرح نہ ٹرین کا سفر چھوڑتے ہیں نہ ہوایجاز کا سفر چھوڑتے ہیں نہ بھس ہوا سفر چھوڑتے ہیں سب میں عورتیں ہوتی ہیں لیکن بارا سب اکی ہے عرص کو بھی اکی کر دیں اور عورتوں کو وہ سے نکال لیں ہمارا ساتھ دیں ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں نہ جائیں عرصوں میں اور اس طرح بہنیں کہا جاتی ہیں آپ کو مدنی برکے والی امیدیں ایک بھی نظر نہیں آئی گی کوئی بھی گیر شرعی معاملہ نہ ہو ہم بھارے کے لئے جانا ہے عرصوں میں جتنے بھی غیر شرعی معاملاتیں ہم وہ خلاف ہیں الحمدللہ وہ خلاف رہیں گے انشاءاللہ تو بہرحال میں نے پڑھاتا بچپن میں کہ بالو کے پاؤں میں کاٹا لگے بالو میں نے ریچ ریچ کے پاؤں میں بالو کے پاؤں میں کاٹا لگ گیا وہ بیچارہ بے قرار تھا تو ایک مسافر گزرا جنگل میں تو اس کو بڑا ترس آیا اس نے وہ پاؤں سے کاٹا کھینچ کے نکال دیا تو بالو کو تھوڑی راہت بھی سکون ملا تو وہ پیچھے پیچھے مسافر گیا چلنے لگا دوستی ہوگی دونوں گی یہ سمجھانے کے لئے کسی نے یہ حقائد بنائی ہوگی تو دوستی ہوگی اب کوئی جنگل کا درندہ قریب نہ آتا بالو بہت طاقت پر ہوتا ہے جاندار ہوتا ہے اب جب یہ سوتا تو بالو اس کی حفاظت کرتا اور یہ بے خبر ہو کر سو جاتا تو ایک بار کسی جگہ بے خبر یہ سویا ہو تھا مسافر بالو پہرا دیرا تھا کہ کوئی جانوار اس کو ایزہ نہ پوچھائے اتنے میں مکیہ کے ناک پر بیٹھ دی تو بالو نے اس کو اڑا دیا اڑایا تو اڑ گئی پھر آئی پھر بیٹھ دی پھر اڑا دیا چند باری سا ہوا یہ اڑاتا تو اڑ جاتی پھر آگے بیٹھ جاتی اب بالو کو بڑا تیش آیا غصہ آیا میں مانتی نہیں ہے اس نے بڑا دا پتھر اٹھایا کہ نہ رہے بھاس نہ وجہ بھاس نہیں میں اس مکی کو پتھر سے کچل کے مار گلتا ہوں تو اس نے وہ اس کے مکی کا نشانہ باندھ کر میں ناک پہ بیٹھی ہوئی پتھر مارا تو مکی تو پھر سے اڑ گئی اس کے دوست کا سر کچل گیا اس لئے دم توڑ دیا تو اس لئے جس کے ناک پر مکی بیٹھے چلو اب سر مت کچلنا اپنی ناک بھی نہیں کٹو ناک پر مکی بیٹھے تو سو بار ناک اڑا نہیں پڑے سو بار آدمی ناک پر سے مکی اڑائے گا ناک نہیں کٹ ڈالے گا تو باہرہ لیے کہ جو بھی مکیاں گز گئی ہیں ہمارے عرصوں میں گندی گندی مکیاں شہد کی مکیاں اچھی ہوتی ہیں درودھ چھرپ پڑتی ہیں یہ کبھی انشاءاللہ اس کی بھی ایک آج سنیں گے تو یہ یہ اپنے یہ گندی مکیاں جو گندگی پر بیٹھتی ہیں ایسی مکیاں بہت گز گئی ہیں جو گناہ کرواتی ہیں عرص کرنے والوں کو عرص کروانے والوں کو انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ یہ گناہوں کے سلسلے اپنے عرصوں سے خارج کر کے شریعت کے مطابق عرص کریں آپ کو کرنا ہے عرص شریعت کے مطابق آپ دعوت اسلامی کی مجلس سے مزارت احولیاء ان سے رابطہ کریں گولے ہم آج تک جو کرتے تھے یہ خلاص اب تم جو چاہو یہ کرو یا تم مشوارہ دو ہم کیا کریں وہ آپ کو بتائیں کیا کرنا ہے ان سے بیانات کروائیں انشاءاللہ اس سے نمازی عرص والے اٹھیں گے بن کے کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ابھی تک ان کو نچوایا تو نمازی بے نمازی ہو کر گیا اور آج ان کو آقا کے آقا کی شان سنا کر بزرگوں کے واقعہ سنا کر اور ناتکونوں کے اشار سنا کر ان کو جھومایا تو بے نمازی جھوما تو نمازی بن کے اٹھا بے روزہ جھوما تو روزہ در بن کے گیا اور ہم نے لنگر کیا تو لوگوں نے سہری کی اور روزہ رکھے گئے کیا باتیں مدینہ کی کیا باتیں میرے بغداد کی مدارت اولیاء کی حکایات مقبل المدینہ کی کتاب آپ کو دکھائے جائے رہی ہے اسکرین پر یہ بھی پڑھ لیجئے آپا یہ مزارت اولیاء کے جدول میں شامل ہے کہ اُرس کے موقع پر وہاں گزو کا طریقہ گسل کا طریقہ نماز کا پریکٹیکل یعنی جو ظاہرین اُرس میں شرکت کے لیے آتے ہیں ان کو بھی اس موقع پر فرض علم سکھائے جاتے ہیں اور وہی سے ہاتھ و ہاتھ تیس دن کے لیے تریسٹھ دن کے لیے تین تین دن کے لیے اسلام بھائی راہ خدا عزوجل میں سفر بھی کرتے ہیں سارہ پر اُرس کرتے ہیں اور جو یہ ڈونگ گتوے لے کے بیٹھے ہیں ان کو فیض ملتا ہے کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا اس پر تھوڑا میرے آقا عالی حضرت جن کا ہم اُرس مناتے ہیں پچیس سفر المظفر کو جو میں رضا کے نام سے ان کی آخری بات کر کے میں ٹکی کرتا ہوں ٹھیک ہے نا ٹھک گئے ہیں تو آپ لوگ کیوں ٹھکے گئے ٹھکے نہیں ہے نا کیوں ٹھکے گئے بھائی فیضانِ گوثی آزم جاری لے گا اُرسِ گوثی آزم جاری لے گا اُرسِ اولیاء کرام جاری لے گا فیضانِ اولیاء کرام جاری لے گا فیضانِ مدنی مذاکرہ جاری لے گا صحابہ حضرت امام ایل سنت مجدد جن و ملت مولانا شاہ امام احمد علیہ رحمت الرحمن فیضان کے الملفوظ ملفوظاتِ حالہ حضرت صفحہ تین سو تیراسی پر ہے عرض کی گئی حضور حضورانِ الدین کے آغراس یعنی اُرسوں میں جو افعالِ ناجائز ناجائز کام ہوتے ہیں ان سے ان ناجائز کاموں سے ان بزرگوں کو یعنی ان حضرات کو تکلیف ہوتی ہے تو ارشاد فرمایا ملا شبا یعنی بے شک ان کو تکلیف ہوتی ہے ملا شبا اور یہی بجاہ ہے کہ ان حضرات نے بھی توجہ کم فرما دی ہے آئے آئے ان حضرات نے بھی توجہ کم فرما دی ورنہ پہلے جس قدر فیوز ہوتے تھے وہ اب کہاں نغاب میں کہ جو ارش منع کر غلط ترقیبیں کرتے ہیں تو بزرگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو بزرگوں کے عاشقوں نادانی میں تکلیفیں نہیں پوچھا کرو جب اللہ رسول کو عزا دینے والا کام کرو گے تو اولیاء کرام کو عزا کیوں نہیں ہوگی ضرور ہوگی جب ہم جیسے گناہگار مسلمان عرص میں غلط ہونے والے کاموں سے عزا پاتے ہیں تو اللہ کے اولیاء کو عزا کیوں نہیں ہوگی تو جو بھی دین میں دین کی ستی قرآن رکھتا ہے اس کو ان راترہ کے گناہ بھرے میلوں مردوں اور عورتوں کے جمیلوں جمیلہ میں سے جھگڑے کو بھولتے مردوں اور عورتوں کے اس اختلاعات مختلط میلوں یعنی مکس مکس اپ اور ناچرنگ کی محفلوں اور ترہ ترہ کے تماشور کھیلوں سے باز آئیے جو جو گناہ آپ نے جانبوچ کر کیے ان سے توبہ بھی کر لیے پچھلے کہتے ہیں کچھ عرصے پہلے میرے خواجہ کے ہند میرے آلہ حضرت کے ہند کہ حاجی علی نگر حاجی علی کے مزار شریف کے متولی نے بیان دیا دا بہت مشہور مزار سمندر کے خرار بلکہ پانی آجاتا ہے مزار پر لیکن قبر انور شہید نہیں ہوتی پھر پانی اتر جاتا حرکتے نہیں کرنے دیتے اس طرح یاد ہوگا تاثور بھنگڑیوں نے قبضہ کیا ہوا ان کے شامیہ میں لگتے ارسوں میں اور وہ لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے کر کے وہ نارے لگاتے بھنگڑے ڈالتے ان لوگوں سے ہمارا کو حسطانی ہے نہ سنیوں کے مسلک سے مذہب سے ان کاموں کو تعلق ہے ان کو ہمارے کھاتے میں ڈالنا پرلے درجے کی خیانت ہے کہ سنی ایسا کرتے یہ ظلم ہے کسی شرابی کو دکھا کر یہ نہیں کہنا چاہیے اسلام کے ماننے والے یہ کرتا کبھی نہیں دکھا ہوگئے اسلام کے ماننے والے یہ ہوتے تو شراب گائے کو پی دیں اگر مسلمان ہے وہ اسلام کے حقوق کو پامال کرنے والے لوگ جو شرابے پیتے ہیں بے نمازی کو بول کر اسلام والا نماز نہیں پڑھتا تو یہ اسلام والا ہے اسلام میں نہیں ہے نماز نہ پڑھنا یہ فرق کیا کریں تو ارس منانے والا ہے مگر ناچنے والا بنگڑے ڈالنے والا یہ ارس بنانے والا نہیں یہ مفاد پرستے اپنے نفس کی باتوں پر یہ ڈالنے تھرکاتا ناچتا نچاتا ہے اسے کو نکال بار کرو نکال ان کو ہمارے مزارات کا تقدس بحال کرو یہ جو بھی انتظام سننے یہ مجھے یہ ان کو بحال کریں عقاف والے سننے یہ بھی بحال کریں اپنے جسے فیوظ بارکات بحال وہ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وسلم علیه وآلہ سلم سلم وآلہ عز وجل المدد المدد يا غصي عظم المدد يا غصي عظم المدد يا غصي عظم المدد يا غصي عظم المدد سلطانِ ولایت صحبازِ خطابت خانوں سے ہدایت بے کس کی حمایت بے بس کی راہت خریہِ کرامت ہے بخر سخاوت وہ ہم بے نایت وہ ہم امائی شریعت وہ ہم شاہِ طریقت المدد یا غوثِ عظم اللہ کی رحمت ہے رب کی نعمت ہے باعثِ برکت یا صاحب عزت خطابت المدد یا غوثِ عظم فیضانِ غوثِ عظم جاری رہے گا فیضانِ غوثِ عظم جاری رہے گا فیضانِ غوثِ عظم جاری رہے گا اوچ میں اوچا پیارا کتنا پیارا بوس کا جنڈا دیکھو دیکھو بوس کا جنڈا پیارا پیارا بوس کا جنڈا کتنا ہے اوچا بوس کا جنڈا کتنا نرالا بوس کا جنڈا نیلا نیلا بوس کا جنڈا نکھرا نکھرا بوس کا جنڈا کتنا ہے پیارا بوس کا جنڈا اور اتنا ہی اجیالا بوس کا جنڈا نورانی نورانی وہاں سے کا جنڈا نورانی نورانی غوث کا جھنڈا اوچھ میں اوچھا اچھوں میں اچھا اچھے کا جھنڈا مرشد کا جھنڈا میرے پیر کا جھنڈا فیضانِ غوثِ عظم جاری رہے گا فیضانِ غوثِ عظم جاری رہے گا المدد یا غوثِ عظم المدد یا غوثِ عظم المدد یا غوثِ عظم المدد یا غوثِ عظم شاہد کل امتاد کل امتاد کل از بندِ غم آساد کل از بندِ غم آساد کل تردین و دنیا شاہد کل تردین و دنیا شاہد کل یا غوثِ عظم دردین و دنیا شاد کن یا غوث عظم تستگیر دردین و دنیا شاد کن خوشا غوث عظم عصیروں کے مشکل خوشا غوث عظم فقیروں کے حاجت روا غوث عظم امتاد کر امتاد کر عظم دے و آزاد کل دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث عظم تستگیر امتاد کن کھیرا ہے بلاوں میں بڑھتا تمہارا کھیرا ہے بلاوں میں بڑھتا تمہارا بڑھتے لیے آؤ یا غوث عظم امتاد کن خوشا غوث عظم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث عظم تستگیر تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے یا غوصے آزا امداد کر از منتے وقت آساد کر دردینوں دنیا شاد کر دردینوں دنیا شاد کر یا غوصے آزا سمتا استغیر دار کر امداد کر از منتے وقت آزاد کر عطان سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے موسیقا موسیقا موسیقا